میں بتا رہا تھا بیگم دوبارہ آئی سی او میں دوبارہ وینٹی لیٹر پر ہم دوبارہ عذیتناک لمحوں میں زندگی دوبارہ بیگم کی جسم سے جوڑی ٹی وی سکرینوں پر ٹھہری ہوئی مت پوچھئے یہ وقت کیسا تھا میں چاہوں تو بھی ان شب و روز کی تکلیف بے بسی بے چینی بیان نہیں کر سکتا کبھی آئی سی او کے اندر کبھی باہر دن ہے یا رات ورکنگ ڈے ہے یا چھٹی گرمی ہے یا سردی کچھ کھا لیا یا پیٹھ کھالی کپڑے بدلے یا پچھلے تین دنوں سے ایک ہی لباس پہنا ہوا نہ بتا نہ احساس مت پوچھئے کتنی بار حمد جواب دے گئی کتنی بار آس ٹوٹی کتنی بار زبد کے بندن ٹوٹے کتنی دعائیں مانگیں اللہ سے شکوے کتنے اللہ سے معافیاں کتنی مت پوچھئے کیسے کیسے مشکل لمحے کیسے کیسے دل چیر دینے والے منظر مت پوچھئے آہستہ آہستہ یہ حالت ہوئی یوں لگنے لگا میں ذہنی مریض ذہنی سکون کی دوائیاں کھانا شروع کر دیں انٹی ڈپریشن دوائیاں لینے لگا سونے کے لیے میں سنگل ڈوز دوائی کی بجائے ڈبل نہیں ٹریپل ڈوز دوائی کھانے لگا بگر نہ ذہنی سکون نہ نید نائٹ میں نان دس دن گھس رہے گیارمہ دن ڈھلا رات آئی اور وہ بدنصیب گھڑی آگئی جب سب کچھ لٹ گیا جب کچھ پلے نہ رہا جب دعائیں خواہشیں ہار گئیں جب تقدیر جیت گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا دنیا کی تین بڑی نعمتیں کون سی ہیں آپ نے فرمایا ایمان صحت نیک سیرت بیوی وہ بدنصیب گھڑی آگئی جب مجھ سے ایک بڑی نعمت نیک سیرت بیوی چھن گئی مجھے اچھی طرح یاد ہے میں رات گئے اسپتال سے واپس گھر پہنچا ابھی نیند کی گولی کھا کر لیٹ میں ہی لگا تھا چھوٹے بھائی کا اسپتال سے فون آ گیا بھابی کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہے سانس رک گیا سب ڈاکٹر آ چکے سب کوششیں کر رہے آپ فوراں آ جائیں اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں مالو کیسے میں نے ہڑ بڑا کر کہا گبرا کر بلند آواز میں کہا کیا دھڑکن بند ہو گئی ہے سانس رک گئی ہے کیسے پاس پیٹھی بیٹی روتے ہوئے میرے گلے آ لگی کیسے ہم دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کیسے میں نے خود کو سنبھالا کیسے بیٹی کو دلاسہ دیا کیسے اس کے ہانسوں پہنچے کیسے اسے سینے سے الگ کیا کیسے گھاڑی میں بیٹھا کیسے اسپتال پہنچا کیسے آئی سی ایو کے اندر گیا کیسے دل کی دھڑکنوں سانسوں بلڈ پریشر کنٹرول کرتی ٹیم کا انچارج ڈاکٹر آخر کار فجر کے قریب ہم سب کو ویٹنگ روم میں بٹھا کر بولا ہم معذرت ہوا ہیں ہم نے بہت خوشش کی ہم کامیاب نہیں ہو سکے کیسے میں نے ڈیت سیٹیفکیر پر دستخط کیے کیسے پیچھے پیچھے ایمبلنس میں بیغم کیسے ایمبلنس کے آگے آگے گاڑی چلا تھا میں گھر پہنچا کیسے دیکھتے ہی دیکھتے بیغم کی سیکڑوں اور سٹوڈنٹس آگئیں کیسے بیغم کو آخری غسل دیا گیا کیسے زہر تک لوگ ہی لوگ آگئے کیسے مسجد میں جنازہ ہوا کیسے بیغم کے چہری سے کپڑا ہٹا کر مسلسل آنسو بہاتے ایمبلنس میں میں اسے قبرستان آیا کیسے قبر میں پہلے میں نے خود لیٹ کر یہ دیکھا کہ کیا بیغم یہاں آرام سے لیٹ پائی کیسے میں نے بیغم کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا کیسے کفن کی گرہیں کھول کر آخری بار اسے دیکھا کیسے آخری بار اس کا ماتھا چوما کیسے قبر میں لیٹ کر آخری بار اسے جب بھی ماری کیسے اپنے ہاتھوں سے اسے سپردے خاک کیا کیسے دفنانے کے بعد بھی میں وہاں بیٹھا رہا کیسے میں گھر واپس آیا یہ سب صحیح طرح سے یاد نہیں سب ہلکہ ہلکہ سا یاد ہے آنا ہی نہیں جا رہا این ممکن یاد ہی بس اتنا ہو کیا کہوں کیا پتا ہاں یہ پتا ضرور چل گیا کہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنی محبت پانا بہت مشکل ہوتا ہے اپنی محبت کھونا بہت مشکل ہوتا ہے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں میں مرتے دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا ہاں یہ ضرور پتا چلا کہ زندگی کے بینا زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے آج بیگم کو کہا ہے ایک سال ہونے کو آیا وہ جا چکے ابھی تک یقین نہیں آ رہا واکسر کہا کرتی تھی میں نے تم سے پہلے چلے جانا ہے جب میں چلی جاؤں گی تمہیں لگ پتا جائے گا واقعی مجھے لگ پتا گیا بلکہ ہر روز پتا لگ رہا ہے میں بچے گھر زندگی اس کے بینہ سب کچھ شدورا باقی چھوڑیں بیگم کو نئے گھر چھوڑ کر جب ہم پہلی بار گھر آئے لگ پتا گیا پہلے ہم زندگی خسار رہے تھے آج زندگی ہمیں خسار رہی ہے بیگم جا چکی مگر گھر کی سیٹنگ آج بھی وہی ہے جو بیگم کر کے گئی تھی بیگم کا کمراج بھی ویسا ہی جیسا وہ چھوڑ کر گئے ابھی تک بیڈ پر وہی چادر جس پر وہ آخری بار سوئی تک یہ وہی پڑے ہوئے جہاں اس نے رکھے تھے علماری میں اس کے کپڑے ڈریسنگ ٹیبل پر اس کا سامان بیڈ کے ساتھ ٹیبل پر پڑا اس کا قرآن علماری کے دروازوں میں رکھی اس کی چیزیں سب کچھ وہاں ہی جہاں وہ رکھ کر ہم بس کمرہ کھولتے ہیں صفائی کرتے ہیں کمرہ بند کر دیتے ہیں وہ گھر میں روزانہ صبح سورہ بکرہ لگاتی اب بھی روزانہ سورہ بکرہ لگ رہی ہے اسے غلاب کے پھول پسند تھے اس کے کمرے آخری آرامگاہ پر اور غلاب کے پھول ابھی تک مر جائے نہیں اس کا سکول مدرسہ مسجدیں سب کچھ ویسا ہی چل رہا جن گھروں میں وہ مہانہ راشن بچوایا کر دی تھی وہاں راشن بھی پہنچ رہا سب ہو رہا بس وہ نہیں ہے وہ جب سنتی فلافوت ہو گیا اور آج قبر میں اس کی پہلی رات وہ خوف ستا ہو جاتی کہتی قبر اگلی زندگی کی پہلی منزل ہے قبر کی پہلی رات بہت مشکل ہے پتہ نہیں کس طرح کی ہوگی میری پہلی رات بس اللہ مجھے قبر کی امتحان سے سرخرو کر دے وہ کہتی میرے بعد اتنا ضرور کرتے رہنا کہ میں قبر کی امتحان سے سرخرو ہو جاؤ میں بچے روزانہ دعائیں کریں صدقہ دیں اس کے نام پر کارے خیر کریں ہمیں اللہ کی رحمت پر یقین ہے وہ قبر سمیت ہر مرحلے سے سرخرو ہوگی وہ بہت اچھی جگہ پر ہے لیکن اس کے بینا ہم دکھی ہیں ہاں یہ اتمنان ضرور ہے کہ جلد یا پتیر ہم نے بھی اسی سے چھا ملنا ہے آخر پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا جو کچھ لکھا جو دکھ غم تکلیف بیان کر پایا وہ صرف دس فیصد نو فیصد ایسا میں چاہو بھی تو بیان نہ کر پاؤں اور جو غم دکھ تکلیف سے میں اور میرے بچے روزانہ گزر رہے ہیں وہ لکھنا چاہو بھی تو نہ لکھ پاؤں وہ ناقابل بیان ہے یہ صرف ہم جانے یا ہمارا اللہ آپ سے ایک درخواست ہے کہ بیگم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا